ہلو فرنڈز میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب گیمنگ چینل بھون گیمنگ تو گائز آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ سب لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے جس اور اس ویڈیو کا سب کو بہت ہی برصبری سے انتظار ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ روائل پاس کا سیزن سکس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور سیزن سیون جو ہے وہ آنے والا ہے تو سب ہی کوئی اس بات کی بہت ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے کہ نیکس سیزن میں یا کون سی گنز کس کین آئیں گے کون سی آوٹفٹ آئیں گے تو گائز ہی اس ویڈیو میں یہ ہی میں آپ سب کے لیے لے کے آیا ہوں سیزن سیون کے لیکس تو اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ڈسکس کریں گے دیکھیں گے کیا کچھ سیوزن سیون میں آنے والا ہے کون کون سے آٹفیٹس ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں ملنے والی ہیں تو گائز یار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آجائے تو پلیز یار لائک کر دیجئے گا اور چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یار سے دبا دیجئے گا تو چلیے گائز شروع کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ جو ہمیں سب سے پہلے چیز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے اس میں ہمیں ملے گا ایک سیزن پورٹیبل کلوز ایٹ جو کہ ہمیں ہر سیزن میں ہی تقریبا دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں ملے گا پانچ سو آر پی پوائنٹ جو کہ یہاں پہ سیزن سیون کا لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہمیں یوزیبل ہوگا سیزن ایٹ میں تو اسی طرح رویل پاس سیزن افتار ہے رویل پاس افتار فریم ملے گا اور رویل پاس چھ سو یو سی کیسٹ بیک جو کہ ہمیں سیزن سیون میں ملے گا تو یہ ایک پپ جی والوں نے جو بہت ہی ایک مزے کی جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب وہ سیزن فور سے لے کے اب تک جو چھ سو یو سی کا کیسٹ بیک دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ رویل پاس پرچیس کیا ہے تو آپ ہمیشہ وہ چھ سو یو سی جو آپ واپس حاصل کر سکتے ہیں اور نیا رویل پاس پرچیس کر سکتے ہیں تو اس سے کی آگے ہمیں ملے گا سیون ڈیز انلیمیٹیڈ کسٹم روم کارڈ تو گائز یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے یار اور اس کے ساتھ ہی ہمیں تیرہ آرپی مشن کارڈ ملیں گے اور دیس رویل پاس کریٹ بھی ہمیں اس میں دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے ساتھ ہی گائز اب ہمیں سیزن سیون میں جو کہ آٹفٹ دیکھنے کو ملیں گے یہ ٹوٹل نائن آٹفٹ انڈریسز ہوں گے جن میں سے ایک میتھک ایٹم ہوگی چار لیجنٹری ایٹم ہوں گی اور تین ایپک ایٹم اور ایک کامن ایٹم ہوگی تو گائز یہ جو ایک میتھک ایٹم ہے یہ آئی تینک سو کہ سو آرپی پہ رکھیں گے تو اسی طرح مطلب کہ یہ دیسٹیبیشن ایک کام ہو جائے یہ تو فری رویل پاس اور ایپک ایٹم یہ بھی فری رویل پاس میں دیکھنے کو ملیں گے اور یہ جو لیجنٹری اور میتھک ایٹمز ہیں یہ ہمیں رویل پاس بائی کر کے یہ اس میں سے ہمیں ملیں گے تو اس کے ساتھ ہی گائز ہمیں دو پین کی سکنز ملیں گی دو پیرا شوٹ سکن دو بیک پیک سکنز ایک پلین کی سکن ایک ہیلمٹ اور تین نیو ایمورس ہوں گے جن میں سے کہ مطلب ایک جو ہے وہ فری رویل پاس والوں کا ہوگا اور دو جو کہ دوسرے رویل پاس پرچیز والوں کے لیے ہوں گے اور دو کار کی سکن ہے اور اب اس میں پت یہ تو ابھی تک کوئی بھی مطلب کنفرم نہیں ہے کہ کونسی کار کے سکن آتی ہیں تو موسٹ پریبیبلی ہو سکتا ہے کہ مطلب پہلے بھی ڈاسیا کی آئی تھی اور یہ لاس سیزن میں بھی ڈاسیا کی ہی سکن آئی ہے تو اس سیزن میں شاید ہمیں یو اے زیڈ کی سکن دیکھنے کو ملے تو اس کے ساتھ ہی گائز اب ہمیں ٹوٹل پانچ گنز کی سکن رویل پاس سیزن سیون میں دیکھنے کو ملیں گی جن میں سے تین اے آر گنز کی سکن ہوگی ایک ایس ایم جی گنز کی سکن اور ایک سنائپر کی تو سنائپر کی یہاں پہ گنز کی جو سکن ہے یہ موسٹ پریبیبلی ہو سکتا ہے کہ ایم ٹو فور کی ہو کیونکہ کار نائٹی ایٹ کی بھی سکن آ چکی ہے اور لاس سیزن میں انہوں نے اے ڈوی ایم کی بھی سکن مل چکی ہے تو اس میں چند سیزن ہیں کہ مطلب ہے ایم ٹو فور جو سنائپر ہے بورٹ رائیفل ہے اس کی ہمیں یہاں پہ سکن دیکھنے کو مل جائے اور ایس ایم جی میں ہمیں ایتنک سو کے وہ بھی مل چکی ہے تھامسن کے بھی مل چکی ہے اور یو ایم کی بھی مل چکی ہے تو یہاں پہ موسٹ پریبی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری رکھیں گے ویکٹر وغیرہ کی گنز کے سکن اور تین ایار گنز کے سکن آپ دیکھیں ان میں سے کون کونسی گنز کے سکن یہ دیتے ہیں تو یہاں پہ کائز آگے ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اب دیکھنے کو یہ ایک آوٹ فٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ یار ایک بہت ہی یونیک سا ہے جس بھی اوپر کوئی کرتا سا ہے اور نیچے کچھ پتہ کیا پہنے ہوئے اس نے کوئی اتنا مطلب خاص تو نہیں ہے لیکن مطلب کہ یہ والا آٹفٹ کی لیکس چل رہی ہیں کہ یہ آٹفٹ ہمیں سیزن سیون میں دیکھنے کو ملے گا تو اس کے ساتھ ہی گائز اب ہمیں ایک اور یہ جو سوٹ دیکھنے کو ملے گا بٹر فلائی دیزائن میں تو جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے پہلے بھی مطلب کہ پپ جی والوں نے پانڈا کا دیا تھا اور وہ دوسرا بھی ایک دوائے تھے تو یہ بھی اسی طرح یہ ہنڈرڈ ان ٹین پرسن جو ہے لیجنڈری ایٹم ہونے والی ہے تو یہ ایک مطلب کہ رائل پاس سیزن سیون میں آپ کو یہ آٹفٹ بھی دیکھنے کو ملے گا تو آگے چلتی ہے تو گائز اب ہمیں یہاں پہ ایک بہت ہی یونیک سا جو ہے وہ مطلب کے آٹفٹ دیکھنے کو نظر آئے گا جس پہ یہ جو رنگ وغیرہ گرے ہوئے ہیں کوئی اتنا مطلب خاص تو نہیں ہے مطلب بہت ہی یونیک سی چیزیں ڈالی ہیں انہوں نے اس میں تو کلر وغیرہ بھی اس پہ لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک کامن چالیس آر پی پہ جو ڈریس ملتا ہے تو یہ شاید اس پہ ہمیں دیکھنے کو ملے تو اس سے آگے چلتے ہیں تو گائز یہاں پہ اب ہمیں ایک دیکھنے کو ملے گا یہ بی سٹائل کا سوٹ تو یہ گائز ایک ہنڈر پرسنٹ ایک لیجنڈری آٹم کے طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ فری یا میتھک آٹم میں سے تو نہیں لگ رہا تو ایک یہ ڈریس جو اب ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو اس سے آگے چلتے ہیں گائز تو یہاں پہ اب ہمیں ایک یہ ڈریس دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ مطلب ہے کہ کامن صحیح لگ رہا ہے جس میں نیٹی جینز ہے اور اوپر ایک بڑا سا کوٹ پہنا ہوا ہے مطلب کوئی اتنا خاص نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا ہے مطلب ہے لیجنڈری تو نہیں ہے کمیتھک یہاں کامن ایٹم میں سے ہوگا یہ تو آگے چلتے ہیں تو گائز یہاں پہ اب ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ ایک ریڈ اینڈ بلیک سوٹ یہ گائز ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں مطلب کے ہنڈرڈ آر پی پہ ہی دیکھنے کو ملے یہ بہت ہی کمال اور آلہ سا ایک ڈریس دیکھنے نے دیا ہے اس دفعہ جو کہ لگ رہا ہے کہ مطلب ہے فی میل کے اوٹفٹ کے لیے یہ ہے کیونکہ میل کے اوٹفٹ پہ یہ کوئی زیادہ خاص جچے گا نہیں تو یہ مطلب کے ایک بہت ہی مطلب پیارا ڈریس انہوں نے دیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب یہ سو آر پی پہ ہو کیونکہ ابھی یہ بھی لیکس چل رہی ہیں کہ جو رائل پاس سیزن سیون کا جو ہوگا مطلب کے لوگو ہوگا وہ بھی ریڈ اینڈ بلیک کلر کا ہی ہے تو یہ شاید یہ بھی انہی میں سے یہ ہنڈرڈ آر پی پہ ہی ہمیں دیکھنے کو ملے اگر یہ ہنڈرڈ آر پی پہ بھی دیتے ہیں کہ یہ کمال اور اچھا جو ہے اوٹفٹ ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو آگے گائز یہاں پہ جو ایک اے آر گنز کی سکنز ہیں ان میں سے ایک جو مطلب لیکس چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مطلب یہ ایک پیچر سامنے آئی ہے ایک ایم کی ایک ایم گنز کی جو سکن ہے اسی طرح کی گن کے سکن ہمیں کچھ دن پہلے ہمیں ایم فور ون سکس میں بھی دیکھنے کو ملی تھی تو گائز ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے تو گائز ابھی تک کہ جو مطلب مجھے لیکس ملے کی تھی وہ تو یہی تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی یہ کہ مطلب ابھی کمپلیٹ لیکس نہیں ہے جیسے جیسے یہ اور گنز ہی ہیں آٹفٹ کی لیکس آتی جائیں گی تو میں آپ کے ساتھ ان کو شیئر کرتا جاؤں گا تو گائز یار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آجائے تو یار پلیز لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یاسد بات دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ